ایسی عبادت جو کھلے عام لوگوں کے سامنے کی جائے اُس کے خطرات یہی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری عبادت کو ایک حد تک کے لئے آپ پر فرض کیا ہے اور وہ جو پوشیدہ عبادت ہے چھپی ہوئی اُس کی کسرت کا حکم دیا ہے۔ عبادت کا جو تکبر ہے اُس کے پیچھے ایک میکنیزم ہے، وہ میکنیزم کیا ہے؟ فرض کیا کہ میں ضرورتمندوں اور غریبوں کی مدد کے لئے پبلیکلی اناؤنس کرتا ہوں کہ بھئی اِن کو میں ہنڈر تھاوزڈ باؤنڈز دے رہا ہوں میڈیا میں نیوز آ جائے گی، چیک میں نے کٹ کے بھی دے دیا لیکن وہ چیک باؤنس ہو گیا، اُن کو ملا نہیں اور میں یہ ہی کہتا رہا ہوں میں نے تو دے دیئے، تو پھر یہ ہوگا دھوکا، اِسی طرح عبادت جو ہے عام آدمی صرف یہ جانتا ہے کہ اُس نے عبادت کرنی ہے عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ جو عبادت وہ کرے گا اُس عبادت کو رب تک پہنچانا بھی ہے دیکھیں نا کتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں مسجدوں میں، مندروں میں، گرجہ گھروں میں، تو یہ عبادت کرنے کے باوجود بے ایمان کیوں ہیں؟ وجہ اُس کی یہ ہے کہ عبادت رب تک پہنچی نہیں، جب کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو دنیا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں، روزانہ عبادت کرتا ہے تو لوگوں میں وہ شخص عابد کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ روزانہ عبادت کرتا ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے اور لوگ اُس کی تعظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سارا پاکستانی پولیٹیشنز ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے اعلان کر دیتے ہیں، سارا ملک اُن کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن غریبوں کو پیسہ ملتا نہیں ہے، صرف اعلان ملتا ہے اسی طریقے سے جب انسان کی عبادت لوگوں کی نظروں میں آتی ہے اور اللہ کی نظر میں نہیں آتی، یہیں گھومتی رہتی ہے تو لوگ اُس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اُس کی تعریف سے انسان کا جو نفس ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح اُس میں تکبر کی بیماری آ جاتی ہے لیکن جس کی عبادت رب کی ذات تک پہنچ بھی جائے اُس کے اوپر اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، دنیا نے بھی دیکھا کے عبادت کی اور رب نے بھی دیکھا پھر اُس کے اوپر رب کا کرم ہوتا ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے اور اُس کے نفس میں عجز اور انکساری پیدا ہوتی ہے ایسی عبادت جو کھلے عام لوگوں کے سامنے کی جائے اُس کے خطرات یہی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری عبادت کو ایک حد تک کے لئے آپ پر فرض کیا ہے اور وہ جو پوشیدہ عبادت ہے چھپی ہوئی اُس کی کسرت کا حکم دیا ہے جس طرح ظاہری عبادت ہے نماز، جتنا چاہے آپ ڈنڈورا پیٹیں نماز کی شان بیان کرتے رہیں لیکن وہ پانچ ہی رہیں گی اللہ تعالیٰ نے انسان پر دو طرح کے فرائض عائد کیے ہیں، فرض اُس عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اُبلیگیشن کے طور پر اِمپوز کی گئی ہے وہ فرض عبادت ہے، فرض اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رکھے ہیں ایک دائمی فرض اور ایک وقتی فرض جو دائمی فرض ہے وہ پوشیدہ عبادت کا ہے جو ہر وقت کرنا ہے اُس کے لئے حکم آیا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وَأَلَى جُنُوبِكُمْ اُٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بھل بھی میرے ذکر سے غافل نہ رہنا، یہ ہر وقت کرنا ہے اور جو لوگوں کے سامنے عبادت کرنی ہے وہ دن میں پانچ دفعہ کرنی ہے اب ذرا آپ تصور کریں کہ اگر ظاہری طور پر کوئی آدمی چوبیس گھنٹے عبادت کر رہا ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ تو کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا ولی اللہ ہے لہٰذا اُس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے عبادت کی کسرت کو پوشیدہ رکھا ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے یہ جیسے ذکرِ قلب ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یا تو آپ کو پتا ہے آپ کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے یا اللہ کو پتا ہے پرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہ اتنی پوشیدہ عبادت ہے پھر جب آپ کے پاس دائمی ذکر، دائمی فرضیت آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے آپ کے باطن میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے ہر وقت تو اب آپ کا جو نفس ہے اور آپ کا جو قلب ہے اب وہ محفوظ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ جا رہے ہیں باہر تو آپ ویدر چیک کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے بیچ میں بارش ہو جائے تو آپ امبریلہ ساتھ لکے جاتے ہیں جیسے ہی بارش شروع ہوئی آپ نے امبریلہ یہ پروٹیکشن ہے آپ کی بھیگیں گے نہیں جس کے پاس امبریلہ نہیں ہوتی وہ گھر پر بٹھا رہتا ہے جس کے پاس امبریلہ ہوتی ہے وہ باہر نکل کے چلتا ہے کیوں چل رہا ہے؟ کہ اب وہ اس کے پاس پروٹیکشن ہے اسی طریقے سے انسان کے قلب میں جب اللہ کا ذکر سرائیت کر جاتا ہے اور دل کی دھڑکروں میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے تو نور بننا شروع ہو جاتا ہے وہ نور دل کو محفوظ کرتا ہے اور نفس کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر آپ نے ظاہری عبادت شروع کی دل کی اللہ اللہ کے ساتھ ظاہری عبادت لوگوں کی نظروں میں آئی لوگوں نے تعریفیں کی تکبر آیا لیکن وہ جو دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ اس تکبر کو کاٹتی رہے گی جس طرح امبریلہ بارش کو رکتی رہے گی نا اسی طرح وہ دل کی اللہ اللہ اس تکبر کو کاٹتی رہے گی اس طرح تم تکبر سے بچ جاؤ گے اور جن کے اندر یہ نظام نہیں ہوتا ہے وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اب جب تمہارے پاس یہ نظام آ گیا دل کو اور نفس کو محفوظ کرنے کا دل کی اللہ اللہ ہو رہی ہے جس نے بھی حملہ دل کے اوپر کیا اس کے وہ کاٹ کر دے گی پھر ہر قسم کی تکبر کا پروٹیکشن آپ کے پاس آ گیا نا صرف عبادتوں کا تکبر نہیں ہوتا ہے اور دولت کا بھی تکبر ہوتا ہے پھر ایسے آدمی کی پاس دولت آئی تو اب اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہوا کہ تو اس اپنی دولت میں سے ہمارے لئے بھی خرچ کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ بِيُنْفِقُونَ کہ جو رزق تجھے دیا گیا ہے اُس میں سے ہمارے اوپر بھی خرچ کر پھر وہ جو پیسے اُس میں سے خرچ کرتا ہے اُس کی دولت پاک صاف ہو جاتی ہے جب دولت پاک صاف ہو جاتی ہے تو عادہ تکبر تو اُس ہی سے ختم ہو جاتا ہے پھر تھوڑا بہت جو تکبر آیا دل کی اللہ اللہ اُس کو کاٹتی رہتی ہے یہ ہے چیز جو ہمارے دل کو اور ہمارے نفس کو محفوظ کرتا ہے اور اگر یہ چیز ہمارے پاس نہ ہو تو ساری عبادتیں ہماری بیکار جاتی ہیں بیکار کیوں جاتی ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل نہیں اب ذرا دیکھی آپ یہ جو دھڑا دھڑ مسجدوں میں سجدے کر رہے ہیں مندروں میں پوجہ اور پارٹ کر رہے ہیں گردوارے میں گرجہ گھر میں سنگاغ میں عبادتوں تو خوب کر رہے ہیں لیکن اُن عبادتوں کی وجہ سے جو دل میں تکبر آ رہا ہے اُس تکبر کا علاج اُن کے پاس نہیں ہے دھڑا دھڑا سجدے کر رہے ہیں اور بھر بھر کے تکبر دل کے اندر جمع ہو رہا ہے اب آپ مر گئے یوم محشر میں پہنچ گئے دل تکبر سے بھرا ہوا اللہ نے کیوں کہا قرآن میں وَحُسِّلَ مَعْفِ الصُدُورِ کہ جو سینوں میں پوشیدہ ہے چیزیں اُن کو نکالا جائے گا تم سمجھتے ہو نا تم نے نماز پڑھی روزے رکھے یہ عمال نامے میں تمہارے جائیں گے عمال نامے تمہارا بھاری ہو جائے گا اور تمہاری خلاصی ہو جائے گی رب کی بارگاہ میں نہیں وہ کہتا ہے وَحُسِّلَ مَعْفِ صُدُورِ ہم سینوں کو بھی چیک کریں گے اس سینے میں سے جب دل نکالا تو تکبر سے بھرا ہوا تھا یہ تو جنت کے قابل ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ کے پاس ائرلائن کا ٹکٹ بھی ہو پاسپورٹ بھی ہو پیسہ بھی ہو سب کچھ ہو لیکن پی سی آر ٹیسٹ نہ ہو وہ چڑھنے نہیں دیں گے کہ جی دیکھو ویزا لگا ہوا ہے میرے پاسپورٹ بھی ہے ٹکٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے بغیر نہیں جا سکتے اسی طرح جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت کی قابل ہی نہیں ہے ان لوگوں کی ساری توجہ اسی بات پر ہے کہ بس عبادت کریں اس لئے وہ بہتر تہتر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی